بہت جمع تفریقی ہے ان کو اکثریت کہتی ہے کہ غلط ہو گیا تالبان کو نہیں آنا چاہیتا ہے لبرلز کر رہے ہیں اکثریت کہاں جاں نہیں اکثریت اکثریت آپ دیکھیں نا پڑھے لکھے ہمارے ہاں دیکھیں پشاور پڑھے لکھے لوگ جو پشاور میں نے ادھر انہوں نے مولانا صاحب کو ووٹ دیا ہے اس کو کیسے انٹرپرٹ کریں اب اس میں کئی چیزیں شامل ہیں اس میں پہلی چیز یہ شامل ہے کہ یہ غم و غصہ ہے کتھار ساس ہے لیکن اس بات کو میں آگے بڑھانے سے پہلے میں پوری اپنے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سپیشلی تحریک انصاف پاکستان پپلز پارٹی اور ای این پی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاگو یہ آئی اوپنر ہے آپ تینوں وہاں جو ہارے ہو اور مولانا صاحب جیتے ہیں اور نون تو فارغ ہو گئی پپلز پارٹی نے تو ایک دو سیٹیں لی وہ بھی فارغ ہو گئی اسی طرح فیکٹر اب اگر یہ چلی ہوا تو ٹی ایل پی پنجاب میں آپ کے ساتھ کیا کرے گی اور پھر کیا ہوگا یہ آپ سارے جب آپ سپیس کریئٹ چھوڑتے ہیں نا خالی تو پھر سپیس فل کرتی ہے عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں یہ وہ عمران خان ہمارے نہیں ہیں جو بائیس سال اپوزیشن میں عمران خان ریاست مدینہ بنا رہے ہیں عمران خان مذہب کارڈ بڑی خوبصورتی سے کھیلتے ہیں عمران خان مذہبی ایموشنل سے کر رہے ہیں اور جب مذہب پہ آپ آکے آپ ساری اپنی رکھتے ہیں عمران خان کے کدھر گئے وہ پروگریسیو عمران خان بھی مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں تو پھر مولانا نے کیسے کھیل لیا مذہبی کارڈ کسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کسی اور کی گراؤنڈ پہ کسی اور کی بالر کے آگے آپ کھیلیں گے تو ٹی ایل پی اور مولانا صاحب ان کو ہرائیں گے عمران خان کی اپنی سٹنٹ